بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو ای ٹیسٹ اکیڈمی اینڈ ای ٹیسٹ یوٹیوب چینل دیورز آج کی اس ویڈیو پہ آپ کے ساتھ کانسٹیبل سن پولیس ہیڈ کانسٹیبل سن پولیس اور وام ڈسپوزل کیڈرے بی ڈی سی سن پولیس کا پیپر ڈسکس کیا جائے گا ان تینوں آسامیوں کے لیے گورنمنٹ آف سن نے سن پولیس نے ایک ہی پیپر منقض کیا تھا جن کینڈیٹس نے ان تینوں آسامیوں پر اپلائی کیا ہے ان تینوں کو ایک ہی پیپر دینا پڑا ہے اگر وہ کینڈیٹ اس پیپر میں پاس ہوتا ہے تو وہ تینوں آسامیوں پر ایزا پاس کینڈیٹ تصور کیا جائے گا ویورز پانچ نومبر دوہزار تیس کو یہ پیپر منقض ہوا تھا اس کا پارٹ ون آلڈی ہم ڈسکس کر چکے ہیں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے اس لنک پر کلک کر کے آپ اس پیپر کا پارٹ ون دیکھ سکیں گے آج کی اس ویڈیو میں پارٹ ٹو ڈسکس کریں گے اور ہماری پوری کوشش ہے تمام سوالات کو مکمل وضاحت کے ساتھ ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ ڈسکس کیا جائے تاکہ آنے والے پیپرز کی آپ کی بہترین تیاری ہو سکے آنے والے وقت میں جب بھی اس ویڈیو لیکچر کو دیکھا جائے تو دیکھنے والے کا جیل سیپل ملوک جیل سیپل ملوک جو ہے یہ کاغان میں واقعہ ہے آپشن سی یہاں پر صحیح جواب ہے ویورز یہاں پر ایک پائنٹ نوڈ کرلیں پیپر میں جو کویسٹن آیا تھا وہ یہ صرف اتنا کویسٹن تھا جو آپ کے سامنے باکس کے اندر موجود ہے یہ جو شوار ڈیٹیل ہے شوار ڈیٹیل پیپر کا حصہ نہیں تھی یہ باکس کے اندر ہم نے آپ کو ہائلائٹ بھی کر دی ہے یہ شوار ڈیٹیل پیپر کا حصہ نہیں تھی یہ شوار ڈیٹیل آپ کے کنسپٹ کو مزید کلیر کرنے کے لیے ہے اور اس شوار ڈیٹیل میں ایسے تمام پوائنٹس ہم نے رکھ دیئے ہیں جو مختلف پیپرز میں پوچھے گئے ہیں تاکہ جو کینڈیٹ آنے والے پیپرز کی تیاری کریں گے اس ویڈیو لیکچر سے ان کی زیادہ سے زیادہ بہترین تیاری ہو سکے گی یاد رکھیں ای ٹیسٹ اکیڈمی کی کوئی بھی آپ ویڈیو دیکھیں اس ایک ویڈیو میں ایک قویسٹن کو آٹھ دس پوائنٹ آف یو سے پانچ سات پرسپیکٹیو سے ڈسکس کیا جاتا ہے تاکہ آنے والے پیپرز میں وہ قویسٹن کسی بھی طریقے سے اگزامینر پوچھ لے تو وہ آپ حل کر سکیں آپ کے سامنے شوار ڈیٹیل لکھوں یہ شوار ڈیٹیل کو دیکھ لیں انتہائی امپورٹنٹ ہے جھیل سیفل ملوک جو ہے یہ سطح سمندر سے تین ہزار دو سو چوبیس میٹر کی انچائی پر ہے جھیل سیفل ملوک کے پی کے زلہ مان سہرہ سے آگے کاغان میں واقعہ ہے ویورز یہ جو جھیل ہے جھیل سیفل ملوک اس کے وارے میں آپ نے یہ تو پڑا ہوگا یہ کہاں پر واقعہ ہے اس کی انچائی کتنی ہے لیکن آج تک شاید آپ کو یہ نہ پتا ہو کہ اس جھیل کا نام جھیل سیفل ملوک کیوں رکھا گیا یہاں پر ایک رائے ہے جو قائم کی گئی ہے جو آپ کو اس کے بیک گراؤنڈ پر ملے گی وہ یہ کہ ایجپٹ سے مصر سے ایک شہزادہ آیا تھا جس کا نام تھا سیفل ملوک اس شہزادے کو اس مقام پر جہاں پر جھیل سیفل ملوک موجود ہے کاغان میں یہاں پر ایک شہزادی سے پیار ہوا تو اسی شہزادے کے نام کی مناسبت سے اس جگہ کا نام جھیل سیفل ملوک رکھا گیا امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ڈیٹیل یہ پسند بھی آئی ہوگی یہ بھی چانسز ہے کہ بہت سے لوگوں کو اس ہسٹری کا پتا نہ ہو یہاں پر ایک اور پوائنٹ نوٹ کریں بہت سے کینیڈیٹس یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہماری ویڈیوز کافی لمبی ہوتی ہیں ہماری ویڈیوز لمبی اس لیے ہوتی ہیں کیونکہ ہم ہر ویڈیو میں ہر پوائنٹ کو مکمل وضاحت کے ساتھ تفصیل کے ساتھ آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں اگر آپ کے پاس اتنی لنبی چوڑی ویڈیوز دیکھنے کا ٹائم نہیں ہے تو بلکل بھی پریشان نہ ہو آپ ہماری ایٹیسٹ ڈاٹ کام ڈاٹ پی کے ویب سائٹ ویڈیٹ کریں ہماری ویب سائٹ پر بھی آپ کو یہ تمام کوئیسٹنز مل جائیں گے اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ ہماری ویب سائٹ سے بھی یہ کوئیسٹنز کو تیار کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ چاہیں تو آپ گوگل پلے سٹور سے ہماری ایٹیسٹ موبائل ایپ بھی ڈاونلوڈ کر سکتے ہیں ہماری ایٹیسٹ موبائل ایپ پر بھی آپ کو یہ تمام ڈیٹا مل جائے گا سب سے پہلا نشانہ حیدر جو ہے یہ کیپٹن سرور کو دیا گیا نشانہ حیدر جو ہے یہ سب سے بڑا پاکستان کا ملٹری فوجی اعزاز ہے ایوارٹ ہے کیپٹن راجہ محمد سرور بھٹی نے ستائیس جولائی انیس سو اٹالیس کو انڈو پاک وار میں شہادت نوش ورمائی ان کا تعلق پاکستان آرمی کی یونٹ ٹو پنجاب ریجمنٹ سے تھا ویورز یہاں پر ایک اور پوائنٹ نوٹ کر لیں آج تک انیس سو سنتالیس سے لے کر دو ہزار تئیس تک دس ایسے شخص ہیں دس ایسے جوان ہیں جنہیں نشانہ حیدر سے نواز آگیا پاکستان کے پہلے وزیراعظم لیاقت علی خان کی وفات کے بعد ان کے قتل کے بعد پرائم منسٹر کا عوضہ خاجہ ناظم الدین نے سنبھالا پاکستان کے پہلے وزیراعظم لیاقت علی خان کو سولہ اکتوبر انیس سو اکاون کو راول پنڈی میں گولی مار کر قتل کر دیا گیا لیاقت علی خان چودہ آگست انیس سو سنتالی سے لے کر سولہ اکتوبر انیس سو اکاون تک پاکستان کے پہلے وزیراعظم رہے پاکستان میں کول کے کوئلے کے سب سے بڑے جو زخائر ہیں وہ سندھ میں موجود ہیں آپشن بی یہاں پر صحیح جواب ہے پاکستان میں کوئلے کے سب سے بڑے زخائر جو ہیں وہ صبح سندھ کے زیلہ تھرپارکر کی تحصیل ڈپلو میں موجود ہیں یہاں پر پاکستان کے سب سے بڑے اور دنیا کے سولوے نمبر پر سب سے بڑے کوئلے کے زخائر موجود ہیں ایک سروے کے مطابق کیلکولیشن کے مطابق ان زخائر کا کل حجم ایک سو پنجھتر بلین ٹن ہے ویورز مزید آگے جانے سے پہلے آپ سے روکیسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کریں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ہمارے ویڈیو سے فائدہ ہوتا ہے تو یہاں پر کمنٹس بھی کیا کریں کمنٹ کر کے ہمیں بتایا بھی کریں اور آگے بھی ان ویڈیوز کو شیئر کیا کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ فیوچر میں آپ کو تمام ریمیننگ پارٹس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی پیپرز ہم سولو کریں ان تمام کا نوٹفکیشن سب سے پہلے ملتا رہے اس کے ساتھ ساتھ بھی ورز یہ ٹیسٹ اکیڈمی نے کانسٹیبل ہیڈ کانسٹیبل بوم ڈسپوزل کیڈری پیپرز کی تیاری کے لیے نوٹس تیار کیے تھے یہ ایسے نوٹس تھے جن میں صرف اور صرف کرنٹین پاس پیپرز تھے ان نوٹسز میں موجودہ پانچ نومبر دوہزار تئیس کا مکمل حل شدہ پیپر شامل کر دیا گیا ہے ملازمت سمطل کا کسی بھی امتحان کی تیاری کے لیے چاہے وہ سندھ پولیس ہے ہیڈ کانسٹیبل ہے بی ڈی سی ہے یا کوئی بھی پاکستان کی پوسٹ ہے اس کے تحریر امتحان اور انٹروی کی تیاری کے لیے آپ ای ٹیسٹ اکیڈمی سے بزریاں ڈاک نوٹس نووا سکتے ہیں آپ ہماری ای ٹیسٹ ڈاٹ کام ڈاٹ پی کے ویب سائٹ سے اون لائن آرڈر بھی کر سکتے ہیں آپ کے سامنے ای ٹیسٹ اکیڈمی کا اوفیشل واتسیپ کونٹیکٹ نمبر اور ہماری ویب سائٹ کا لنک موجود ہے کوئیسٹن نمبر ٹونٹی فائب انویچیئر دی ڈیڈلی کرونا وائرس ایمرج پہلے کب سامنے آیا یہ ایسے سوالات ہیں جو بہت سے پیپرز میں رپیٹ ہوئے ہیں نوٹ کر لیں چائنہ میں سب سے پہلے دنیا میں جو پہلا کیس کرونا وائرس کا سامنے آیا تھا وہ چائنہ میں آیا تھا اور یہ دسمبر 2019 میں شنافت کیا گیا اس کے بعد پاکستان میں سب سے پہلا جو کرونا کا کیس ہے وہ 26 فروری 2020 کو سامنے آیا کوئیسٹن نمبر ٹونٹی سکس پاکستان کا سب سے بڑا میوزیم جو ہے وہ کراچی میوزیم ہے آپشن بھی یہاں پر صحیح جواب ہے بی برد یہ جو میوزیم ہے اس کا نام ہے نیشنل میوزیم کراچی یہ پاکستان کا سب سے بڑا میوزیم ہے اور اس میوزیم کو پاکستان کا پہلا میوزیم بھی کہا جاتا ہے اس میوزیم کو 1951 میں قائم کیا گیا جہاں پر یہ میوزیم موجود ہے اس میوزیم کی جگہ پر پہلے ایک اور میوزیم ہوا کرتا تھا جس کا نام تھا وکٹوریا میوزیوم وکٹوریا میوزیوم کو ختم کر کے کراچی میوزیوم قائم کیا گیا نیشنل میوزیوم کراچی کو قائم کیا گیا بہت سے پیپرز میں یہ question بھی repeat کیا گیا ہے کہ اس میوزیوم کی جگہ پر جو پہلے میوزیوم تھا اس کا کیا نام تھا اس ایک question میں تمام points dates بتا دی گئی ہیں ان تمام کو یاد رکھئے گا question number 27 international monetary fund IMF is located in IMF جو ہے یہ واشنگٹن ڈی سی میں اس کا headquarter ہے IMF stands for international monetary fund IMF کو 27 دسمبر 1945 کو قائم کیا گیا IMF میں کل ممالک کل میمبرز کی تعداد 190 ہے IMF کو بریٹن ووڈ کانفرنس کے ذریعے قائم کیا گیا ویورز یہ کانفرنس تھی جس کے ذریعے IMF کو اور ورڈ بینک کو قائم گیا گیا بہت سے پیپرز میں IMF کے حوالے سے پوچھا گیا ہے بہت سے پیپرز میں ورڈ بینک کے حوالے سے پوچھا گیا ہے ورڈ بینک کو اور IMF کو دونوں کو بریٹن ووڈ اگریمنٹ کے تحت قائم کیا گیا تھا انوارالحق کاکڑ پاکستان کے آٹھوے نگران وزیر آزم ہیں ویورز انوارالحق کاکڑ نے چودہ آگز دوہزار تیس کو نگران وزیر آزم پاکستان کا عہدہ سنبھالا ان کا تعلق بلوچستان عوامی پارٹی سے ہے مصر کی قرنسی ایجیپٹیان پاؤنڈ ہے مصری پاؤنڈ مصر کی قرنسی ہے آپشن اے یہاں پر صحیح جواب ہے ویورز مصر کا جو کیپیٹل ہے یہ کئی پیپرز میں رپیٹ ہوا ہے مصر کے کیپیٹل دارالحکومت کا نام کائرو ہے کائرو مصر کا دارالحکومت ہونے کے ساتھ ساتھ مصر کا سب سے بڑا شہر بھی ہے یہاں پر جو افیشیل لینگویج ہے وہ عربیق ہے عربی زبان مصر کی افیشیل سرکاری زبان کہلاتی ہے ویورز یہاں پر نوٹ کر لیں اگر آپ اپنے آپ کو روزانہ کی بنیاد پر اپ ٹو ڈیٹ رکھنا چاہتی ہیں تو آپ ہمارا ای ٹیسٹ فیس بک پیج ای ٹیسٹ انسٹاگرام ای ٹیسٹ ٹویٹر ای ٹیسٹ وٹس ایپ چینل ان تمام کو لائک اور فالو کر سکتے ہیں کیونکہ روزانہ کی بنیاد پر ہم ان تمام پلیٹ فارمز پر ڈیٹا اپ لوڈ کرتے رہتے ہیں زمین پر جو سب سے انچی ماؤنٹین ہے پہاڑ ہے وہ ماؤنٹ ایورسٹ ہے آپشن سی یہاں پر صحیح جواب ہے ماؤنٹ ایورسٹ جو ہے یہ ہماریا ریج میں کو ہماریا میں واقع ہے اور یہ جو پہاڑ ہے یہ چائنہ اور نیپال کے بارڈر پر موجود ہے ماؤنٹ ایورسٹ چائنہ اور نیپال کے بارڈر پر واقع ہے ویورس یہ جو بلند ترین پہاڑ ہے دنیا کا اس کی کل اونچائی آٹھ ہزار آٹھ سو انچاس میٹرز ہے ویورس اس پہاڑ کا نام جو ہے یہ ایک سرویر آیا تھا انڈیا کا سرویر جنرل آف انڈیا جس کا نام جورج ایورسٹ تھا اس کے نام پر اس پہاڑ کا نام ماؤنٹ ایورسٹ رکھا گیا رکس ڈگ اس دی پارلیمنٹ آف بیچ کانٹری رکس ڈگ جو ہے یہ سویڈن کی پارلیمنٹ ہے رکس ڈگ ایک یونی کیمرل پارلیمنٹ ہے اور اس پارلیمنٹ کو عوام پبلک جو ہے یہ ووٹ کے ذریعے چار سال کے لیے منتخب کرتی ہے یہاں پر ایک اور پوائنٹ میں آپ کو بتاتا چلوں یہاں پر لکھا ہوا ہے یونی کیمرل یونی کیمرل ایسا پارلیمنٹ سسٹم ہوتا ہے جہاں پر صرف ایک ہاؤس ہوتا ہے پاکستان کا جو پارلیمنٹ سسٹم ہے یہ بائی کیمرل پارلیمنٹ سسٹم ہے یہاں پر دو ہاؤسیز ہیں جن میں سینٹ اور نیشنل اسمبلی شامل ہے جب یونی کیمرل ایسا پارلیمنٹ سسٹم ہوتا ہے جہاں پر قانون سازی کے لیے صرف ایک ہاؤس ہوتا ہے سویڈن کی اس پارلیمنٹ رکس ڈگ کو 1971 میں قائم کیا گیا اور یہ جو لیجسلیٹیو ہاؤس ہے پارلیمنٹ ہے اس میں نشیستوں کی تعداد تین سو اجاز ہے ویورز یہ سٹیچوز یہ آرمی کے بھٹ بنائے گئے ہیں یہ چائنہ میں دریافت ہوئے ہیں چائنہ کا ایک شہر ہے شن وہاں پر 39 مارچ 1974 کو یہ سٹیچوز ڈسکور کیے گئے ہیں چائنہ کا ایک بادشاہ آیا تھا اس بادشاہ نے ایک بہت بڑی آرمی بنائی تھی جس کا نام تھا تیرہ کوٹا آرمی اور یہ اسی آرمی سے ریلیڈڈ سٹیچوز ہیں جو بنائے گئے تھے اور یہ سٹیچوز 1974 میں ڈسکور ہوئے ہیں ایشیا کپ 2023 انڈیا نے جیتا ہے انڈیا نے ایشیا کپ 2023 جیتا ہے اور اس میں اس نے سری لنکا کو دس وکٹوں سے شکست دی ہے یاد رکھیں انڈیا نے 2023 کا ایشیا کپ جو ہے یہ ساتھویں بار جیتا ہے اس سے پہلے انڈیا چھ بار ایشیا کپ جیت چکا ہے question number 35 the famous چورا چوری incident took place in the year ویورز یہاں پر چورا چوری incident کے بارے میں ڈسکس کیا گیا ہے چورا چوری کا واقعہ جو ہے یہ 1922 میں پیش آیا تھا option c یہاں پر صحیح جواب ہے ویورز اگر آپ سے exact date پوچھی جائے تو exact date چورا چوری incident کی وہ 4 فروری 1922 ہے 4 فروری 1922 کو اتر پردیش انڈیا میں یہ واقعہ پیش آیا تھا اس واقعہ کا اس تحریک کا اس مومنٹ کا جو مین مقصد تھا وہ self government کو قائم کرنا تھا question number 36 how many countries have membership of BRICS BRICS کی membership جو ہے یہ پانچ ممالک کے پاس ہے BRICS کو 16 جون 2009 کو قائم کیا گیا BRICS stands for Brazil, Russia, India, China and South Africa BRICS کو قائم کرنے کا بلیادی مقصد یہ تھا کہ جو ممبر ممالک ہیں وہاں پر political اور economical stability کو قائم کیا جا سکے question number 37 Indus Basin Water Treaty was signed in the year Indus Basin Water Treaty کو 1960 میں قائم کیا گیا ویورز یہ جو agreement ہے اسے اردو میں سن تاس معاہدہ کہا جاتا ہے اور انگلیش میں اسے Indus Basin Water Treaty یا Indus Water Treaty بھی کہا جاتا ہے یہ agreement 1960 میں تیع پایا ویورز یہ جو agreement ہے یہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان پانے کی تقسیم کا ایک تنازہ تھا اسے حل کرنے کے لیے یہ agreement کیا گیا اس agreement میں پاکستان کی طرف سے پریزیڈنٹ اور پاکستان عیوب خان شامل ہوئے اور انڈیا کی طرف سے ان کے جو پرائم منسٹر تھے جواہر لا نہرو وہ اس agreement میں شامل ہوئے ان دونوں شخصیات نے اس agreement کو 19 سپتمبر 1960 کو سائن کیا یاد رکھیں کہ اس agreement میں ورڈ بینک جو ہے وہ بطور سالس بطور زمانتی شامل ہوا ورڈ بینک نے یہ زمانت دی کہ وہ زمانت دیتا ہے کہ دونوں ممالک اس agreement کی پازداری کریں گے پاکستان تو ابھی بھی اس agreement کی پازداری کرتا ہے لیکن اینڈیا نے آج تک اس کی پازداری نہیں کی یہ ایک لمبی چوڑی بحث ہے اسے چھوڑ کر اب question کی طرف آتے ہیں ویورز یہاں پر آپ نے ایک تو date یاد کرنی ہے کس date کو یہ agreement تیپ آیا کس سال میں agreement تیپ آیا کس کس شخصیت نے اس agreement کو سائن کیا یہ تمام ایسی چیزیں ہیں جو مختلی پیپرز میں بار بار repeat کی جا رہی ہیں question number 38 the amazon river is located in which continent amazon river south america میں واقع ہے option a یہاں پر صحیح جواب ہے amazon river چھے ممالک میں سے گزرتا ہے amazon river کی لمبائی کئی پیپرز میں پوچھی گئی ہے amazon river کی لمبائی چون سٹ سو کلومیٹر ہے question number 39 which of the following cities known as the big apple big apple کے نام سے نیو یارک city کو مانا جاتا ہے یہاں پر option b صحیح جواب ہے ویورز نیو یارک city جو ہے جسے nyc بھی کہا جاتا ہے یہ امریکہ کی ایک state ہے اور ایک اندازے کے مطابق کہا جاتا ہے کہ یہ شہر یہ ریاست تقریبا 400 سال پرانی ہے question number 40 which of the following city is serving as capital of south korea south korea کا جو capital ہے وہ seol ہے option b یہاں پر صحیح جواب ہے ویورز seol جو ہے یہ south korea کا سب سے بڑا شہر ہے south korea کا capital ہے اور overall دیکھا جائے تو یہ دنیا کا 16 نمبر پر سب سے بڑا شہر کہلاتا ہے south korea ایک ملک کا نام ہے جو کہ برعظم east asia میں واقع ہے question number 41 which of the following is the highest peak in karakaram range کوہ مالیاں میں سب سے بھولن ترین جو چوٹی ہے اس کا نام کےٹو ہے option c یہاں پر صحیح جواب ہے کےٹو کو گارڈوین آسٹن بھی کہا جاتا ہے کےٹو کی کن انچائی 8611 میٹرز ہے کےٹو پاکستان میں واقع ہے کےٹو پاکستان کی سب سے بھولن ترین چوٹی ہے جبکہ دنیا کی دوسرے نمبر پر سب سے بھولن ترین چوٹی کہلاتی ہے question number 42 which پاکستانی became the judge of the international court of justice icj کے جج جو پاکستانی بنے ان کا نام سر زفراللہ خان ہے option b یہاں پر صحیح جواب ہے سر زفراللہ خان 1954 سے لے کر 1964 تک international court of justice کے جج رہے یہاں پر ویورز یہ بھی نوڈ کر لیں سر زفراللہ خان جو ہے یہ پاکستان کے پہلے فورن منسٹر کے طور پر بھی خدمات سر انجام دے چکے ہیں question number 43 pick out the name of the president of پاکستان who shifted the capital from کراچی to اسلام آباد پاکستان کے وہ کون سے صدر ہیں جنہوں نے پاکستان کا capital کراچی سے اسلام آباد شفٹ کیا ویورز ایوب خان پاکستان کے صدر رہ چکے ہیں انہوں نے پاکستان کا جو دارو خلافہ ہے وہ کراچی سے اسلام آباد شفٹ کیا اسلام آباد کو 14 اگست 1967 کو capital آف پاکستان بنایا گیا پاکستان کا سب سے پہلا capital کراچی کو بنایا گیا اس کے بعد کچھ عرصے کے لیے راوالپنڈی کو پاکستان کا capital بنایا گیا اس وقت پاکستان کا جو تیسرا اور موجودہ capital ہے دارو الحکومت ہے وہ اسلام آباد ہے یہ تمام پوائنٹس ایسے ہیں جو مختلف پیپرز میں مختلف طریقوں سے رپیٹ ہوئے ہیں ان تمام پوائنٹس کو یاد رکھئے گا تاکہ آنے والے پیپرز میں آپ کے کام آسکے اس کے ساتھ ہی ویورز ہمیں اجازت دیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں constable, head constable اور bdc سندھ پولیس پیپر کے پارٹ 3 کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے e-test academy کا e-test youtube چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ فیوچر کے تمام remaining parts کی update آپ کو سب سے پہلے مل سکے اللہ حافظ